اللہ فرینز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے زردے کی یہ جبرچست ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فیض انساری نشا رسوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبی یوٹو فیملی کا میں ہوں نشا اور آپ نشا کے ساتھ بنے رہیں چولے رہیں اور ویڈیو کو فل واج کیجئے نہ ہی تو آپ کے چاول یعنی زردہ آپ کا لڈڈو بنیں گے نہ ہی بلکل چپائیں گے نہ کیڑ بینیں گے تو جب ایک دم صوفٹ زردہ بنائیں گے وہ بھی نشا کے اسٹائل میں تو چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں آدھے کلو چاول سے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں آدھے کلو چاول یہ ہیں ڈبل چاولی کے تو یہاں پر ہم اسے آدھے سے پون گھنٹہ بھیگو دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپر ٹائم زیادہ ہے تو آپ ایک گھنٹہ بھیگو سکتے ہیں میرے پاد ٹائم کم ہے تو یہاں پر میں آدھا پون گھنٹہ اسے بھیگگو گی بس تو یہاں پر پہلے پر اچھے سے دھولیں گے ووش کر لیں گے تب اس کے اندر پانی بھر کر رکھ دیں گے اوپر تک دیکھیں ہاں پر ہمارے چاول ایک گھنٹا بھیگ چکے ہیں اور ایک گھنٹا بھیگنے کے بعد ہمارے چاول کچھ اس طرح ہو گیا تو چلتے ہیں اب یہاں میں نے کچھ گرم پانی رکھ دیا ہے تو گرم پانی میں نے زیادہ رکھا ہے چاولوں سے بھی زیادہ تو دیکھیں ہاں پر ہمارا جو گرم پانی تا وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب کھولتے پر پانی کے اندر ڈال دیں گے اپنے چاول تو میں آدھا کلو سے بنا رہی تو میں اپکو پھر بتا رہی ہوں اب اسے کریں گے ہمیں 80% تک کوک تو ہمیں اسے 100% تک کوک نہیں کرنا ہے صرف 80% تک ہمیں کوک کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے چاول 80% تک کوک ہو گئے ہیں اور 80% کے بعد ہم اسے چیک کر لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں پورا نہیں اچھے گلانا ہے یہاں پر ہمیں صرف 20% چھوڑ دینا ہے وہ ہم اسے دم میں پکائیں گے ایک بار میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں دیکھیں اگر میں ہاتھ سے دبا کے توڑی تو تھوڑا ٹائم لگ رہا توڑنے میں یعنی کہ ہمارے ایٹی پرسن ہی کوکو ہے تو اسے ابھی پانی سے بلکل الگ کر دیں گی اس پانی کے اندر بلکل نہیں چھوڑنا تو دیکھیں یہاں پر میں چیری لے رہی ہوں گول والی بھی ہیں اور یہ کیوپس والی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی تو چیری ڈالنا اوپشنل ہے بس بہت اچھی لک آتا ہے اس کے اندر اور ٹیسٹ بھی چھوٹ جست آتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے کچھ ڈرائے فروٹ ہے وہ آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں میں کاجو بادام پشتے کشمیس سبھی کچھ ڈال رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے کاجو بادام لیکن صرف ہم بادام اور کاجو کو فرائے کریں گے یعنی کہ کرنچی ہونے تک فرائے کریں گے باقی کشمیس اور اپنے پشتے بلکل فرائے نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم اوپر سے ہی ڈالیں گے اب آ جاتا ہے ہمارا کھویا تو یہ میرا ہوم میٹ کھویا بلکل میں نے جشت ابھی بنایا ہے تو اگر آپ کو اس کی ریسی پیچھ آئیے تو اس کا لنک آپ کو دیکشن بوکس میں دے دوں گی جا کر آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور ہم نے بنایا تھا یہ ملک پورٹر سے تو دیکھیں یہاں پر اب آ جاتی ہے ہماری چینی کی باری تو چینی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر کیا آپ کتے میٹے کے لور ہیں یا آپ کتے میٹے کے لور نہیں ہیں تو چینی ویسے آدھے کلو چاول کے اندر یہاں میں 400 گرام چینی یوز کروں گی اگر آپ برابر چینی ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں زیادہ میٹہ کھاتے تو اگر آپ اور بھی کم کھاتے تو یہاں پر آپ 300 گرام چینی کا بھی استعمال کر سکتے لیکن میں آدھے کلو چاول کے اندر 400 گرام چینی ایڈ کر رہی ہوں اب یہاں باری آ جاتی ہے ہماری لونگ اور الائچی کی تو یہاں پر میں نے ہری والی الائچی لے لی اس کا مو کھوڑ لیا ہے اور تین میں نے لے لیا ہے لونگیں تو اب اسے بھی سائٹ میں رکھ لیتے ہیں یہاں جاتا ہے ہمارا دودھ تو دودھ لیا ہے میں نے ہاف کپ تو آپ سوچو گے نشاہ زردے میں دودھ دیکھتی جائیے زردہ اکڑم زبرجست بننے والا اکڑم دانا ایک اکڑا کھلا کھلا ہوگا اور بلکل سوفٹ ہوگا تو یہاں پر ہمیں دودھ چاہیے ہوگا تو آپ دودھ بھی رکھ لیتے ہیں سائٹ میں اب آ جاتے ہیں کاجو اور بدان کی طرف جس کو ہمیں ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اور بس کرنچی ہونے تک ہم اسے سیکھ لینا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کر دینا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب ہی نہیں کیا تو پلیس آپ میرے یوٹیوب فیملی بن جا یعنی کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لی اور بلائکن کا بٹن ضرور یاد سے دواتے تاکہ نوٹ اپلیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بالکل فری میں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے کاجو بدان کرنچی ہو چکے ہیں تھوڑا سا کلر بھی چینچ ہو گیا اب اسے نکال لیں گے اب واپس سے ڈال دیں گے لونگی لائچی لونگی لائچی جیسے ڈالنے کے بعد جیسے ہماری پیاری سی خوشبو آنے لگے گی لونگی لائچی میں تب ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھا کب دود تو یہاں پر میں آدھا کب دود ایٹ کروں گی تو اس سے کیا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا زردہ بہت زیادہ کیڑا کیڑا ہو جاتا چاور بلکل سوف نہیں ہو پاتے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے چاور لیڈو بن جاتے ہیں تو ان لوگ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ انکوڑن ہے آپ اسی کے اندر ڈال دیں گے ہم چینی تو گیس کا فلم ہی ہاں میں نے بلکل سلو کر رکھا ہے اور سلو فلم پر میں نے چینی ڈال دی ہے تو چینی کو میلٹ کریں گے اسی دودھ کے اندر اور گیس کا فلم بلکل بھی تیز نہیں کریں گے لو فلم پر ہی ہمیں چینی کو میلٹ کریں گے ایک option ہے آپ کے پاس اگر جیسے چینی میلٹ ہو جاتی ہے اسی کے اندر ہم چاور لیٹ کر دیں گے لیکن بہت سے لوگوں کا چاور ڈالتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں چینی چپ چپ ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے میں یہاں پر ایک نیا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو ہم اس کے اندر سے چینی سارے نکال لیں گے جو بھوڑن میں تھوڑی بھوترے جائے گی وہ ہی چھوڑ دیں گے تو ایک پرد بچھائیں گے ہم چاور کی تو یہاں میں دو بار دو لیئر کے اندر ہی ہمیں چاور بچھائیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک لیئر بچھا دی اور ایک لیئر پر ہی ڈال رہے ہیں اپنے چینی کا اور دودھ کا پانی تو اس طرح ہمارے چاور بنیں گے تو بہت زورجست بنے گا ویسے بھی ہمارے پاس طریقہ تھا اس میں ڈال لے گا لیکن یہاں میں آپ کو ایزی طریقہ بتا رہی ہے جن لوگ کے زردہ کیڑا ہو جاتا ہے یا پھر حلوہ بن جاتا ہے مویانی کے لیڈ ڈو بن جاتا ہے تو لاشٹ والی پرتے میں نے چاور بچھا کر اس پر ڈھک دیا یہاں پر تھوڑا سا چینی کو میلٹ کر لیں گے جب تک ہماری چینی میلٹ ہو رہی ہے یہاں پر تھوڑے سا میں نے کلر لے لیا ہے تو میں کلر فل بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے اورنج کلر لے لیا ہے اس کے اندر ایک تیول ڈال لیں گے یہاں لے لیا ہے میں نے یلو کلر اس میں بھی ڈال دیں گے گرین کلر لے لیا ہے اس میں بھی ڈود ڈال دیں گے تو تینوں کے اندر میں نے ون ون ٹیول ڈال دیا ہے دود تو یہاں پر میں دودھ میں گھول رہی ہوں پانی کے اندر یہ انپورڈن بہت ہی اچھی چیز ہے یہاں پر آپ مسمت کیجئے گا یہاں پر آپ پانی ہی نہیں یوز کرنا آپ کو یہاں پر آپ کو دودھ یوز کرنا ہے اگر آپ کلر فل نہیں بنا رہے تھے آپ یہ سٹارڈنگ میں جو ہم نے چاول بوئل کرنے رکھے تھے اب وہاں پر ایک سنگل کوئی سا بھی کلر ڈال سکتے تھے لیکن یہاں پر میں کلر فل بنا رہی تو اس طرح بناوں گی تو اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چاول تو ہماری چینی میلٹ ہو چکی ہوگی تو دیکھیں یہاں پر ہماری چینی میلٹ ہو گئی ہے جیسے اس کے اندر تھوڑا سا گرم ہوئی تھی فوراں ہماری چینی نیچے چلی گئی تو یہاں پر تھوڑا سا چاول لے لیں گے تو ہماری چاول ابھی گلے نہیں ہے میں نے اس کو بند نہیں کر رہا تھا سلو فلم پر ہی چھوڑ رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کے اندر پانی پانی سا ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا اسے چلا لینا ہے کیونکہ ہماری چینی جوتی میلٹ ہو گئی تھی کیونکہ وہ تھک سی ہو گئی تھی تو یہاں ہمیں چاول چلا دیا اسی کے اندر سے ہمیں چاول لینا ہے تھوڑے تھوڑے سے اپنے کلر میں ڈالنے کے لیے تو بس اتنے چاول چاہیے ہمیں تو پہلے ڈال دیتے ہیں اورنج کلر میں پھر ڈال دیتے ہیں یلو کلر میں لاشٹ میں آجاتا ہے ہمارا گرین کلر اب ان کو اچھے سے کر لیتے ہیں مکس تو آپ جس فوق سے یا پھر سپون سے جس سے بھی آپ ملا رہے ہیں وہ آپ کو الگ رکھنا ہوگا کیونکہ ورنہ کلر کلر ہو جائے گا تو میں ہر بول کے اندر الگی یوز کر رہی ہوں اپنا چھمچہ تو دیکھیں ہمارے تینوں کلر اس طرح بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ان تینوں کو ڈال دیں گے ایک ایک سائٹ پر تو یہاں پہ یلو گرین بھی چلا گیا اب آجاتا ہے ہمارا اورنج تو اورنج بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آجاتی ہے ہماری باری اب ہمیں اسے چھیڑیں گے بلکل نہیں اب ہمیں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلم پر چھوڑنا ہے کیونکہ ہمارے چاوال 80% کوک ہوئے ہیں اب ہمیں یہ کرنا اسے 100% کوک تو یعنی کہ 20% جو رہ گئے تھے وہ ہمیں کوک ہو چکے ہیں ہمیں اسے دس سے بارہ منٹ لگے مجھے میں نے بلکل سلو فلم پر چھوڑ دیا تھا اب اسے مکس کر لیں گے اپنے تینوں کلر ہو تو دیکھیں جو ہم نے دودھ ڈالا تھا ون ون ٹیول تو وہ بھی اس کے اندر سارا زول ہو چکا ہے اور چینی کا پانی تا وہ بھی پورا ڈرائے ہو چکا ہے دودھ بھی ڈرائے ہو چکا ہے تو اس طرح بن کر تیار ہو چکے ہیں شادی پلٹیوں والے ہماری یہ زردے کی جبرجست ریسیپی اب اس کے اندر ڈائے فوٹ ایٹ کر دیں گے اپنی ہاں پر آپ خویا بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ زردہ تھوڑا گرم ہے تو یہاں پر ابھی میں خویا نہیں ڈالوں گی کیونکہ خویا پھر میلٹ ہونا چال ہو جائے گا کشمش ڈال دیں گے پشتے ڈال دیں گے تو دیکھیں ہاں پر میں نے ساری جتنے بھی ہمارے ڈائے فوٹ تو اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہے چیری بھی ایٹ کر دی ہاں پر میں تو جو ہماری گرین کلر میں تھی اور ریٹ کلر میں تھی اور گول والی بھی اس کے اندر ایٹ کر دی اب اچھے سے مکس کر لیں گے ہاں پر بس اب اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر دیکھیں کتنی زبرجست لگ رہی ہے ہمارے یہ زردے کی ریسی ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں تو پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھنا تو ایسی بہت سی ویڈیو ملیں گی آپ کو نشا کے چینل